کہ بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں آپ آقا کی محفل میں کیا لینے آئے ہیں بن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں وجد کرتے ہوئے میخار چلے آتے ہیں سرے حشر پیچھے پیچھے ہوں گے جے گناہگار تمام آگے آگے میری سرکار چلے آتے ہیں اور ہم نے کہنا ہے فرشتو اب چھوڑ بیدو ہم کو وہ دیکھو میرے خریدار چلے آتے ہیں اور محفل نات کوئی دل سے سجائے تو سہی الطاف نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں نات سننے میری سرکار چلے آتے ہیں نات سننے میرے لجپال چلے آتے ہیں حضرات زبکار میں آ رہا تھا رستے میں ایک دوست نے مجھے فرمائش کی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں دو چار ربائیاں سنا دینا تو میں وہ فرمائش پوری کر کے دعوت دینے لگا ہوں کہ جنہ دلہ مچ عشق حضوردہ نہیں بدل رحمتہ اللہ اتے قدی پرسیہ نہیں عشق آشقہ نور سولی اتے چار دیندہ یہ تے اکل نو عشق نے دسیہ نہیں پامے عشق نو پین ہزار پتھر عشق قدی میدان چو نسیہ نہیں پامے عشق نو پین ہزار پتھر عشق قدی میدان چو نسیہ نہیں اوغازی نبی دیاشت بلال ونگو مارا کھا کے تے قدی کوئی حسیہ نہیں چلے کوڑے بلال نے گل پچھے حیسی گل نو توڑ نیبان جوگا لائن چے ٹاکھ تے موہ سفا کا کھن تے نو چھڑنا نی کلمہ سنان جوگا اگو کہن بلال چے میرا بدن آکا نو قبول ہو جائے رتی ایک نہیں میں وچھو بچان جوگا تیری سٹدہ میرے دل تے تیسر کوئی نہیں بڑا تھا ہی سونے نو بان جوگا تیری سٹدہ میرے دل تے تیسر کوئی نہیں بڑا تھا ہی سونے نو بان جوگا تے کین بلال جے لکھ بلال ہوون کملی والے دے جوڑیا تو وار دیا جے تُو چیر دے ظالمہ منوانگ کنگی میں جا کے ظلف محبوب دی سمار دے جے تُو چیر دے ظالمہ منوانگ کنگی میں جا کے ظلف محبوب دی سوار دیا تے پکے رنگ دا گلتے ریا پکا پکے رنگ دا گلتے ریا پکا ہیسی گلتا مل پوان جوگا تے اکدن نال سلا دے سب لوگا بندہ رکھیا سی نوہ ازان جوگا آکڑ گئے زمین آسمان تے چند تارے سورج ریا نہ مخ وخان جوگا پیر گڑ لے رات نے وانگ تھمی نہ کوئی پڑھن جوگا نہ پڑھان جوگا رب آخدا میں ہاں گلوالا تے گلوالے دی قدر کرنا راہی جبرائیل دے ذل جلال آکھے او نہ تیک میں ویلے نو جوڑ چھٹا جنہ تیک نہ ازان بلال آکھے اور عشق وجد کر ذکر حبیب ہے اے دن نصار ہو مدینہ کی بات ہے آئی کہاں سے عشق مستی بلال میں میں خانہ حضور سے پینے کی بات ہے حضرات عزیبکار آپ کے ناروں کی گنج میں میں دعوت دے رہا ہوں نوجوان دلوں کی دھڑ کر سنیوں کے سر کے تاج ہمارے بلائے ہوئے مہمان محترم المقام واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق القادری صاحب چیرمن ریاض الجنہ اسلامی سینٹر پر زور ناروں میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سارے ذرا حق چوکے میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسان نعرہ ریسان نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ روسیہ محفل ملاد مصطفیہ آج کی ہماری مصبابر قسمحفل میں جو سکوٹیگار حضرات ڈیوٹی سارا جامدہ ہیں ہنجمن گدائے مصطفیہ ان کی تیہ دل سے مشکور ہے سترے بھی دوست باہر ہیں ان سے بھی اگزارش کرتا ہوں کہ اندر تشریف لیں حضرت صاحب کا خطاب بڑے پیارے انداز کے ساتھ حضرت صاحب خطاب کرتے ہیں سمات کیجئے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق القادری صاحب ڈائریکٹر اسلامی کفیر چیرمین ریاض الجنہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المسلمین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعفو بالعہد ان العہد کان مسئولا قال اللہ تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ معدن الجود والکرم منبع العلمی والحلمی والحکمی والی و بارک وصل اللہ رب العالمین جللہ شانہو کی حمد و سنا اور حضور سید عالم شفیع معظم اور ایکو کام کریں یہ آواز پلٹ کرنا آئے خاتم المرسلین رحمت دوجہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ارض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ فروز زینتِ مسندِ صدارت پیرِ طریقت حضرت پیر زیاء الرحمان نورانی صاحب دامہ ذلہو دیگر سٹیج پر تشریف فرما معززین شرفائے کرام اہلِ علم و فن اور سناخانانِ عزام اور میرے واجب القدر اور عزت معاب جملہ حاضرین اور سامعینِ کرام انجمن گدائے رسول یقیناً حدیعِ تبریق اور دادِ تحسین کے لائک ہیں جنہیں اللہ کریم سالہ سال سے ایسی عظیم و شان اور پرتا پاک محفلِ پاک منقد کرنے کی سعادتوں سے نواز رہا ہے پروردگار ان کو دنیا و آخرت میں اپنا حفظ و امان بخشے اور کل قیامت حضور کے گلاموں میں اٹھائے عمومی طور پر ہماری میلاد شریف کی محافل میں مخصوص انوانات پر ہی بیان کیے جاتے ہیں جس وجہ سے ہمارے مسلک کے اندر دینِ مطین اور رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھنے کا عمل تقریباً رک چکا ہے ہم اخلاقی لحاظ سے کردار کو سوارنے کے لحاظ سے اور اپنی کوتہیوں کجیوں اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لحاظ سے دن بہ دن غفلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ان محافل میلاد کے ذریعے سے اپنے کردار کو سوار سکیں اپنی کمزوریوں کو دور کر سکیں اور اپنی اصلاح کر کے دنیا کے اندر مثالی مسلمان بن کر آخرت میں رسول اللہ کے سامنے سرخ روح ہو سکے اس نسبت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے میں آپ سے نہ تو یہ تقاضہ کروں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کر مجھے داد دیں اور نہ ہی یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ نعرے لگائیں اور زور زور سے سبحان اللہ کہیں ہاں اتنی ضرور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب چند لمحوں کے لئے توجہ میری جانب رکھیں میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ مختصر اور بامقصد باتیں آپ سے کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اور یہ جو بچے ہیں بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں بیٹھے ہوئے بچے مجھے بڑے سمجھدار بچے کمزوری آج کے معاشرے میں ہے کہ ہم لوگ اپنی کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے جو بات کہہ دی جو وعدہ کر لیا اب اس کو پورا کرنا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہوتا یہ اتنا اہم اور ضروری عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کے ایمان کے حسن جمال میں اضافہ ہوتا ہے اور شریعت نے اس پر کتنا زور دیا آپ سن کر حیران ہو جائیں گے جنگ بدر شروع ہونے والی تھی اور مدینہ منورہ میں مسلمان رسول اللہ کی قیادت میں تیاری کر رہے ہیں اور مکہ سے ایک لشکر تیار ہو رہا ہے ابو جہل کی سر کردگی میں انہی دنوں میں دو صحابی تھے حضرت ابو حسین اور حزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدینہ شیف کی طرف چل پڑے راستے میں ابو جہل کے سپائیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابو جہل کے پاس لے گئے ابو جہل نے کہا کہ تم اس وقت مدینہ میں جا کر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو کر ہمارے خلاف جنگ کرنے جا رہے تو ان صحابہ نے کہا نہیں جناب ہمارا یہ مقصد نہیں ہے ہم تو اللہ کے رسول کی زیارت کرنے جا رہے ہیں ابو جہل نے کہا نہیں تمہارا یہی مقصد انہوں نے زور دیا نہیں ہم تو جنگ کا حصہ بننے نہیں جا رہے تمہارے خلاف ان کی مدد کرنے نہیں جا رہے بلکہ محض رسول اللہ کی زیارت کرنے جا رہے بڑا سبق آموز واقعہ ہے ابو جہل نے کہا اچھا میں دے سکتا ہوں وہ یہ کہ تم میرے ساتھ وعدہ کر لو کمیٹ مٹ کر لو کہ وہاں جا کر تم جنگ میں ان کی حمایت کر کے ہمارے خلاف لڑنے کے لئے میدان میں نہیں آگے اب مجبوری تھی ابو جہل سے جان چھڑانی تھی صحابہ نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے ہم ایسا نے جانے دے دیا حضرت حزیفہ بن یمان ربو حسین رضی اللہ تعالی ہما جب مدینہ منورہ پہنچے صحابہ اکرام جنگ کی تیاریاں کر چکے ہیں اور میدان بدر کی طرف جا رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ چل پڑے اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد تھی تین سو تیرہ دشمن کی تعداد ہے ایک ہزار مسلمانوں کے پاس صرف آٹھ تلواریں ستر اونٹ اور باقیوں نے کوئی ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کرنے جا رہے ہیں اور کفار کے پاس ضرورت سے زیادہ ساز و سمان اور اسلحہ موجود ہے تعداد بھی ایک ہزار اب تین سو تیرہ صحابہ کو لے کر جب حضور میدان بدر میں پہنچے تو ان دونوں صحابہ نے رسول اللہ سے باتوں باتوں میں یہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ہم جب مکہ مکرمہ سے آ رہے تھے ابو جہل نے پکڑا اور اس نے کہا اس شرط پر چھوڑوں گا کہ تم ہمارے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ وہاں جا کر ان کا حصہ بن کر ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے یا رسول اللہ مجبوری تھی ان سے جان چھڑانی تھی ہم نے زبان سے وعدہ کر لیا دل میں یہی تھا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ اب عقل انسان کی کتنی توجیح کرواتی ہے اور کیسے کیسے دلائل پیش کرتی ہے کہ جناب مجبوری تھی جان بچانی تھی ادھر مسلمانوں کی تعداد بھی کم ہے تین سو تیرہ ہی ہیں اور ان کے ساتھ دو اور صحابی شامل ہو جائے تین سو پندرہ تعداد ہو جائے تو بہت بڑا اضافہ ہے تو ان سارے دلائل کی روشنی میں دونوں کو شامل کر لینا بڑی آسان سی بات تھی لیکن خدا کے رسول نے اس وقت کیا فیصلہ کیا اللہ کے رسول نے حضرت عزیفہ بن یمان حضرت ابو حسین کو فرمایا کہ تم دونوں کو میری طرف سے اس جنگ میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے تم وعدہ کر چکے ہو جاؤ پلٹ کر چلے جاؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو آپ دیکھیں کتنا حساس موقع ہے اور اس موقع پر کتنی ضرورت ہے اسلام کو اور دو افراد کے اضافے سے ایک بڑی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے لیکن مٹ کر لی اس پر پیرا دو پلٹ کر چلے جاؤ ہمیں یہ تانہ کبھی گوارہ نہیں ہوگا کہ دشمن کہہ دے کہ مسلمان وعدہ توڑتا ہے اور کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا دیکھئے اس موقع پر بھی رسول پاک نے کتنا سبق دیا اور درس دیا اور وعدہ پورے کرنے کا عمر انصبوت دیا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کہتے کوئی وعدہ نہیں تم شامل ہو جاؤ تو صحابہ اکرام کی نظر میں وعدہ کی امیت کم نہ ہو جاتی اور پھر دشمن کو بھی موقع مل نہ جاتا کہ مسلمان وعدے توڑتے ہیں رسول کریم نے اس موقع پر بھی کمیٹ منٹ پوری کروا کر یہ بتا دیا اے دشمن دیکھو مسلمان مشکل سے مشکل صورت حال میں بھی اپنی زبان سے کیے ہوئے وعدے کی اس انداز سے پاسداری کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہو ایک زیرق اور ذہین سیاست دان بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ان الجنوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ بھی صحابی ہیں قاتب وحی ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے حبیب سے تمام صحابہ کی بخشش کا وعدہ کیا ہوا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم اللہ فرماتا ہے اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہے اور سارے صحابہ اللہ سے راضی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی طرح کی ایسی بات کرنے کی جس سے خدا اور اس کے رسول نراز ہو جائیں تو ہم نے تو عدب سیکھا ہے اور عدب ہی کرنا ہے ہم نے کسی متنازع بات میں پڑھ کر کسی صحابی کی بیعت بھی کر کے اپنے ایمان کا سودہ نہیں کرنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے میں نے ارز کیا کہ گہری نظر رکھنے والے سیاست دان تھے آپ کا دور تھا اور آپ کی جنگ ہو رہی تھی روم کے عیسائیوں کے ساتھ اس جنگ کے دوران جنگ کو روکنے کے لیے سلح کا ایک معایدہ ہو گیا معایدہ یہ ہوا کہ اتنی مدت تک کے لیے ہم جنگ نہیں کرتے جنگ کو روک لیتے حضرت امیر معاویہ نے اس معایدے پر سائن کیے جنگ روک دی گئی آپ بڑے گیرہ سوچا کرتے تھے آپ نے اپنی فوج کو بلایا اور کہا کہ دشمن سے ہماری معایدے کی مدت فلان تاریخ کو ختم ہوتی ہے جس دن ہماری مدت ختم ہوگی ہماری ساری فوج پہلے ہی بارڈر پر کھڑی ہو جائے جیسے مدت ختم ہوگی فوراں ہم دشمن پر اٹیک کر دیں گے دشمن کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اتنی جلدی عملہ ہوگا اس طرح ہم دشمن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے اور اس کی زمین کو فتح کر لیں گے چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے اپنی ساری فوج بارڈر پر لگا دی جیسے وقت ختم ہوا معاویہ کا فوج نے اٹیک کیا دشمن کا ایک علاقہ فتح دوسرا فتح تیسرا فتح بہت سارے دشمن کے علاقے محل شہر فتح کر لی اور بہت آگے نکل گئی اسلامی فوج اچانت جنگ کے دورانی پیچھے سے ایک صاحب دھوڑتے ہوئے آئے اور وہ کہہ یہ نعرہ لگاتے لگاتے آ رہے ہیں کہ اے رسول اللہ کے غلاموں وعدے پورے کرو وعدے اور اہد کو مت توڑو حضرت امیر معاویہ نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہ رسول اللہ کے ایک صحابی چلے آ رہے تھے ان کو قریب بلالیا کہا جناب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں عید مت توڑو جنگ کے دوران آپ کیسی بات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اے امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا وفا لا غدر کہ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کیا ہوا وعدہ توڑ دے امیر معاویہ نے کہا جناب ہم نے تو کوئی وعدہ نہیں توڑا آپ یہ بات ہمیں کیوں سنا رہے ہیں یہ بات ہم بھی مانتے ہیں تمیر معاویہ نے جب یہ کہا تو صحابی کہنے لگے جناب آپ نے مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ساری فوج بارڈر پر کھڑی کر دی ایک تو دشمن کو پیشگی علم ہی نہیں ہے کہ آپ جنگ اسے کرنے والے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ ابھی مدت سلو ہے اور اس مدت میں ہم سے جنگ ہو نہیں سکتی آپ نے اسی مدت میں ساری فوج بارڈر پر لگا دی اور آپ کی فوج کے کچھ لوگ بارڈر کراس کر کے آگے بھی داخل ہو چکے تھے اس مدت کے دوران جو مدت ابھی ختم نہیں ہوئی پائی تھی آپ کے فوجی ان کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے یہ وعدہ خلافی نہیں تو اور کیا ہے یہ اہد توڑنا نہیں تو اور کیا ہے تمیر معاویہ نے کہا ایسا ہو گیا کہا ایسا ہی ہوا ہے تمیر معاویہ نے فوجیوں کہا جنگ روک لو اور ہم نے معاویہ ختم ہوتے وقت سے لے کر ابھی تک دشمن کے جتنے علاقے قبضے میں لیے اور فتح کیے ہیں وہ سارے کے سارے علاقے ہم دشمن کو واپس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سے انجانے میں وعدہ ٹوٹ گیا ہے آج سے ہم یہاں سے پلٹ کر واپس چلے جا رہے یہ تھی مسلمان کی روشن اور تابناک تاریخ جو مو سے کہہ دیا اب اس پر پیرا دیا اور میں آپ کو مزید ایک اور مثال پیش کرنے کے بعد پھر اپنے گریبان میں جانکنے کی دعوت پیش کروں گا آپ کو پتہ بیعت المقدس جب فتح ہوا حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی کے دور میں تو وہ جنگ کے ساتھ فتح نہیں ہوا تھا تلوار کے ساتھ فتح نہیں ہوا پھلکہ بیعت المقدس صلح کے ساتھ فتح ہوا تھا ایک معایدہ ہوا تھا بیعت المقدس فتح ہو گیا دشمن نے کہا یہودیوں نے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق آزم خود آئیں اور آ کے ہم سے چابیان لیں سیدنا فاروق آئے اور ان سے ایک سلح نامہ لکھا گیا اور بقاعدہ ایک اہد اور سلح ہو گئی وہ سلح نامہ کیا لکھا گیا کہ آج سے یہاں مسلمان حکمرانی کریں گے اور یہودیوں کے جان مال اور عزت کی حفاظت مسلمان کریں گے اور یہاں کہ یہودی مسلمانوں کو ہر سال جزیہ یعنی ٹیکس ادا کریں گے اور اگر یہودیوں پر کسی نے حملہ کر دیا تو یہودیوں کی حفاظت مسلمان کریں گے اور اگر مسلمانوں کی کسی دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی تو یہودی اس بات کے پابند نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر مسلمان کے دشمن کے خلاف مسلمانوں کی مدد کریں گے یہ معیدہ تہپ آ گیا اور یہودیوں نے ٹیکس ادا کیا مسلمان بیت المقدس پر حاکم ہو گئے کچھ عرصہ گزرا تو حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار رضی اللہ عنہ نے دمشق جو شام کا کیپیٹل وہاں حملہ کر دیا اور لڑائی ہو گئے اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے لشکر کی تعداد کم تھی تو حضرت خالد بن ولید نے وہاں سے خط لکھا کہ اے فاروق آزم خلیفہ الرسول ہماری تعداد کم ہے ہمیں مزید فوج چاہیے اب ہمارے لکھ دیا بیق المقدس کے گورنر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو ابو عبیدہ بن جرہ وہ شخصیت ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا ایماندار شخص وہ ابو عبیدہ بن جرہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امت کے سب سے بڑے ایماندار کو خط آ گیا کہ ابو عبیدہ خالد بن ولید کے پاس رشکر کم ہے بیق المقدس کی ساری فوج کو خالد بن ولید کی مدد کے دمش کروانا کر اب حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے اس موقع پر کیا کیا آپ نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہودیوں ہم نے جب یہاں کی حکمرانی سنبھالی تو تمہارے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ تمہارے جان مال کی عفاظت عزت کی عفاظت ہم کریں گے اور تم بدلے میں ہمیں ٹیکس ادا کرو گے اب ہماری ساری فوج دمشق میں لڑائی لڑنے جا رہی ہے پیچھے ہمارے فوجی ہوں گے نہیں جو تمہاری عفاظت کر سکیں یہ کس سے بات ہو رہی یہودیوں سے دشمن سے ہماری فوج وہاں جا رہی ہے تمہاری عفاظت ہم کر نہیں پائیں گے کیونکہ ہم یہاں موجود نہیں ہوں گے لہذا جو ٹیکس ہم تم سے لے رہے ہیں وہ لینا ہمارے لئے جائز نہیں ہوگا کیونکہ ہم تمہاری عفاظت جو نہیں کر پائیں گے جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ پورا نہیں کر پائیں گے لہذا ہم تمہیں پورے ایک سال کا ٹیکس واپس کر رہے ہیں یہ ٹیکس واپس کیا ابو عبیدہ بن جرح جانے لگے مسلمانوں کے وعدہ پورا کرنے کے اس طرز عمل کو دیکھ کر یہودیوں پر ایسا سر ہوا انہوں نے یہودیوں کے جماعت کے اکثریت طبقے نے صرف مسلمانوں کے اس طرز عمل کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا اور جو باقی بچے جو یہودی رہے اگرچہ معیدے میں یہ لکھا تھا کہ مسلمان کی کہیں لڑائی ہو رہی ہو تو یہودیوں پر یہ پبندی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ مل کر لڑے لیکن صرف مسلمانوں کی کمیٹمنٹ پورا کرنے کی وجہ سے جو یہودی مسلمان نہیں بھی ہوئے تھے انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے دشمن کے خلاف لڑائی کریں گے اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو کر دمش کی لڑائی میں یہودی بھی مسلمانوں کی مدد کرتے رہے یہ کتنی روشن مثال ہے ہمارے تابناک ماضی کی کہ ہمارے مسلمان دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کرتے تھے اور آج ہم اپنے مسلمان سے کیا ہوا اہد بھی پورا نہیں کرتے میں جب بھی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی عبداللہ سے لین دین تھا عبداللہ بن عبدالحماد سے انہوں نے حضور کو پیمنٹ دی تو ان کے پیسے کم تھے انہوں نے کہا کہ اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہیں کھڑے ہوں میں بقایا پیسے لے کر آتا ہوں حضرت عبداللہ چلے گئے بقایا پیسے لے گھر پہنچے کہیں اور کام میں لگ گئے انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ میں رسول اللہ کو پابند کر کے آیا ہوں آپ وہاں کھڑے ہوں میں آپ کو پیسے لا کر دیتا ہوں اب وہ ایک دن گزرا دو دن گزرا تیسرے دن یاد آیا عبداللہ کو کہ میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا آپ کھڑے ہوں میں آتا ہوں وہ تو وعدہ پورے کرنے والے کہیں وہی نہ کھڑے ہوں اب وہ گھر سے پیسے لے کر بھاگے تین دن بعد جب اس جگہ پر پہنچے تو دیکھا خدا کہ رسول وہی کھڑے ہوئے ہیں دیکھا تو اب شرم سے نگاہیں جھک گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبدالحمد کو فرمایا کہ عبداللہ تم نے ہمیں بڑی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہم تم سے چونکہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم یہاں کھڑے ہو کر تمہارا انتظار کرتے ہیں اس لیے ہم یہاں سے پلٹ کر گھر نہیں گئے ورنہ ہم تین دن سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں کافی ہمیں تکلیف اٹھانی پڑی یہ ہیں خدا کے سچے رسول جنہوں نے اپنے کال اور عمل سے کمیٹمنٹ پورا کرنے کا ایسا عظیم و شان سبق ہمیں عطا کیا ہے اور ہمارا کلمہ پڑھ مسلمان ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھ وہ خدا اور مصطفیٰ سے کو وعدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے خدا اور خدا کے رسول آج سے میں زندگی اپنے طریقے سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے گزار ہوں کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے وعدے کو ہم دن میں کتنی مرتبہ توڑتے ہیں کبھی سوچا جب صبح نو بجے آنکھ کھلتی ہے کہ میں نے صبح صبح جب آواز آ رہی تھی اللہ کی طرف سے بندے اٹھ جو وعدہ کیا ہے کلمہ پڑھ پڑھ پورا کر وہ وعدہ میں نے توڑ دیا پھر سارا دن جس بھنگ سے ہم زندگی گزارتے ہیں کتنے اللہ اور اس کے رسول سے کیے اید توڑتے ہیں کبھی ہم نے اس پر غور کیا آپ جس محلے میں رہتے ہیں ایک وعدہ ہوتا ہے زبان سے ایک وعدہ ہوتا ہے فیل سے آپ کا حال ایک وعدہ بتا رہا ہوتا ہے آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں اس محلے میں رہنا آپ کا حال ہے یہ حال بھی ایک وعدہ کرتا ہے اور وعدہ یہ کرتا ہے کہ اس محلے میں رہنے والے لوگوں کے حق میں پورے کروں گا کسی کا حق نہیں ماروں گا یہ بھی آپ کے کمیٹمنٹ ہوتی ہے ایک وعدہ ہوتا ہے جو آپ نے پورا کر دکھانا ہوتا لیکن ہم اہل محلہ کی حق کیسے توڑتے اپنے گھر کی صفائی کر کے کورا دوسرے کے سامنے پھینکنا دوسرے کے گھر کے اوپر اشتہار لگا لگا کے اس کی دیوار خراب کرنا اپنے گھر کو دھو کر سارا کتنے وعدے ہیں ہم جو پامال کرتے چلے جا رہے ایک بہت بڑی مثال آپ کو دوں آج کل شادی کا کارڈ آتا ہے اوپر لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسلونہ ٹائم لکھا ہوتا آٹھ بجے کھانا آٹھ بجے اور شروع کتنے بجے ہوتا ہے ہا جی تو اہد ٹوٹ گیا یا نہیں ٹوٹا ابھی میں نات سن رہا تھا ایک صاحب کہہ رہا تھا میرا آخری کلام آخری کلام کے بعد بھی کلام پڑ دیا اپنے کمیٹ میٹ کو ہم خود توڑتے رہتے لکھا ہوتا ہے ولیمہ مسلونہ آٹھ بجے اب آٹھ بجے تو گھر سے نکلتے ہیں اب جو کوئی بھلا مانس کو سیدھا سادھ باب میں مقتلع ہو جائے گا تس بجے تک وہاں بندہ ہی کوئی نہیں آتا اور پھر جب آتے ہیں پھر جا کر کہیں دس بجے جا کر کھانا شروع ہوتا ہے اب اس میں سوچنے کی بات ہے ایک یہ ہے کہ ہم زبان سے وعدہ کریں اور ہم خلوص دل سے وعدہ کر رہے تھے ہم اسے پورا کریں گے اگر کسی طریقے سے کسی عذر سے وہ واقع وعدہ پورا نہ بھی ہو سکا تو اللہ رسول کی طرف سے معافی ممکن ہے لیکن اس سے بھیانک اور خطرناک جرم یہ ہے ہم زبان سے وعدہ کر رہے ہوں لیکن دل میں ہو کہ میں اسے پورا نہیں کروں گا یہ بہت بڑا گناہ ہے اب جب کارڈ والے نے آٹھ بجے لکھا ولیمہ تو اس کے دل میں پتہ کیا ہوتا ہے اٹھ بجے لکھا گئے تو لوگ نو بجے آن گئے تو ساڑھ نو بجے شروع کر لیا یعنی جو وعدہ ہے دل میں ہے کہ میں نے اسے پورا ہی نہیں کرنا اسی طرح برات آتی ہے کمیٹمنٹ ہوئی ہوتی ہے کہ جناب دوسری سو بندے لے کے آنے وہ دو صرف کس وجہ سے کمیٹمنٹ پوری نہیں کرتے ایسی میں آپ ہزاروں مثالیں دے سکتا اس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کی شریعت ہم نے لے رکھی ہے یہ بھی ایک کمیٹمنٹ ہے کہ ہم اس ملک کے قوانین پر عمل کریں گے کتنے قانون ہیں جو ہم اور آپ توڑتے سگنل کو دیکھتے ہیں اشارے پر پہنچتے ہیں تو سگنل دیکھتے ہیں ریڈ ہے لال ہے ہم آگے نہیں جا سکتے لیکن ہم سگنل سے نہیں ڈرتے ہم ایک کماتے ہیں نظر ادھر ایک ادھر کہیں کوئی ٹریفک وارڈن والا تو نہیں کھڑا ہوا نہیں نظر آیا لال چل رہی ہے پھر بھی بھگا دیں گاڑی آپ نے بھگا دی ٹریفک پولیس والے نے تو نہیں دیکھی لیکن میرے بھائیوں ایک وضع آپ نے توڑ دیا ہے اس کا گناہ تو سر پہ چڑھ گیا موٹر وی پر گاڑی چلاتے ہیں کیا لکھا ہوتا ہے ایک سو بیس کی رفتار سے زیادہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہم نے ڈرائیوروں کو دیکھا ہے وہ کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیمرے کہاں کہاں لگے ہوں ان کو پتہ ہے جو پروفیشنل ڈرائیور ہے کہ فلان فلان جگہ کیمرہ ہے وہاں سفیر ایک سو بیس تاکی رکھیں گے اور جہاں کیمرہ نہیں ہے وہاں ایک سو بیس سے اوپر چلانا شروع کر دیں آپ نے ٹریفک پولیس کو دوخہ دے دیا اس کی نظروں سے تو آپ نکل گئے لیکن خدا دیکھ رہا ہے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ایک اہد توڑ دیا ایک وعدہ پامال کر دیا ہزاروں بادے ہیں جو ہم اپنے کول سے کرتے ہیں جو ہم اپنے فیل سے کرتے ہیں مختلف انداز میں ہم اہد کرتے ہیں اور ہم توڑ توڑ کر اس ملک کا بیڑا غر کرتے چلے جا رہے ہیں ایک پہتے ہیں آپ کو میں عجیب مثال دوں کہ دودھ میں مجھ پانی بھی ملاتا روزانہ گوالہ آئے گا دودھ دینے اس سے بھی بات کریں وہ کہتا ہے جی اس ملک کرپشن بڑی کیا کہتا ہے ملک میں کرپشن بہت ہے کمران لٹکے کھا گئے رہے ہیں کرپشن بہت ہے اس ملک میں تو اس کو کہا جائے خدا کے بن رہے ہیں صرف وہ جو کر رہے ہیں وہ ہی کرپشن ہے یا جو تم دودھ میں پانی ملارے ہو یہ بھی کرپشن ہے دوسرے کی آنخ کا ادنا سا ذرہ نظر آ جائے گا اپنے کرتود دکھائی نہیں دیتے تن بھر جو ہم لوگوں کے ساتھ جو انسانی طور پر ہمارا عہد ہے کہ میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا رسول اللہ نے کیا تعریف کی مسلمان کی مسلمان کے ساتھ یہ commitment ہے کہ ایک مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا میں اگر گول گپے لگا کر دو نمبر چیزیں ڈال کر دو نمبر مرچے ڈال چار نمبر گی ڈال کر پکوڑے سو سے بیج رہے ہیں چھے نمبر کھانے اور گھٹیا اور حرام گوشت کے کھانے ہوتلوں میں بیچے جا رہے ہیں تو یہ ہم اہد توڑ نہیں رہے ہیں یہ ہم commitment جو انسانیت کے لحاظ سے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے ساتھ ہے شب و روز دوڑ کر گناہ گار ہو کر مسلمانوں کے لئے تکلیف کا سامان نہیں پیش کر رہے ہیں کیا یہ وعدہ نہیں ہے صرف ہم نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے جو وعدہ لین دین میں کرتے وہ ہی وعدہ ہے اب سنے رسول کریم صلی اللہ سلم کا فرمان اے رسول اللہ کے عاشق سچے عاشق بنو صرف خالی مقولی نعرے لگانے والے عاشق نہ بنو کیسا عاشق بننا ہے رسول اللہ کے اس زبان سے اس فرمان کی روشری میں اپنے عمل پر توجہ دی تھی ہے آپ نے ارشاد فرمایا سلاس من کن فی کان منافق خالص فرمایا تین باتیں ہیں جس شخص کی ذات میں ان تین باتوں میں سے کوئی بات پائی گئی یا یہ تین وں جس شخص کی ذات میں پائی گئی میرے آقا فرماتے ہیں وہ خالص نرہ منافق ہے نرہ اور خالص منافق ہے جس کی ذات میں یہ باتیں پائی گئی اب سنیئے وہ کون سی ہیں ہما اذا حد سا قاذبہ پہلی یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے وہ خالص منافق ہے عرض کی گئی حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمائی ہو سکتا ہے فرمائی مومن یا رسول اللہ بخیل ہو سکتا ہے فرمائی ہو سکتا ہے سخینا ہو بخیل ہو جائے عرض کی گئی حضور مومن جھوٹا ہو سکتا فرمائی نہیں نہیں منا تو پھر کس طرح ہم اپنے عشق اور محبت کے دعوے کرتے رہتے ہیں اور ہمیں شرم تک نہیں آتی ہم شب و روز کس طرح اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پنچا رہے ہیں تو فرمایا تین چیزیں جس میں پائی جائیں وہ نرہ اور پکا ٹھٹکا خالص منافق ہے پہلی اہد کرے تو پورا نہ کرے اور تیسرا آپ نے فرمایا ایدہ اوتومینا خانا جب اس کے پاس امانت سونپی جائے رکھوائی جائے وہ امانت میں خیانت کر ڈالے فرمایا وہ بھی خالص منافق بن جاتا ہے تو میرے بھائیوں اس طرح کی بہت ساری کتائیاں ہیں جو ہماری ذات کر باہر نہ کی ہم سچے اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے ایک زمانہ تھا کہ دشمن ہمارے عمل سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف آتا تھا جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہودیوں نے صرف مسلمانوں کی کمیٹمنٹ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا آج اغیار اور دشمن کمیٹمنٹ اور وعدہ اور سچائی اور اس جیسی باتوں کی وجہ سے ہم سے آگے نکل گئے اور ہمارے وہاں پر جانے والے لوگ آ کر ان کی تعریف کر بتاتے ہیں وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے وہ کمیٹمنٹ پوری کرتے ان کی تعریفیں کرتے ہیں بلکہ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ان کی تو ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ سچا بھی ہے وعدہ بھی نہیں توڑتا یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا کوئی ایک ایسی خوبی ہے جو ہمارے اندر ہو اور غیر مسلم دیکھ کر کہے مجھے مسلمان ہو جانا چاہیے کوئی ایک ایسی خوبی بچی ہیں ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں اخلاقی اعتبار سے تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ اپنا حساب کتاب برابر کر کے اس کمیٹمنٹ کو پورا کرنا شروع کر دیں رات جب آپ سونے کے لیے بستر پر جانے لگیں تو اللہ کے حضور اپنا بیلنس پرابر کر لیا کریں کیا پتہ آپ رات سوئیں صبح نہ اٹھ سکیں ابھی پرسو کی بات ہے ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے تو وہ عشاء کی نماز پڑھ کر گئے کر صبح پتہ چلا کہ جناب کا ویسال ہو گیا رات کو چند دنوں پہلے ایک ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی وہ تیار ہو کر گھر سے نکلی اپنے ماں باپ سے ملنے جا رہی تھی نئی نئی شادی ہوئی تھی جوان بچی تھی تو وہ تیار ہو کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لئے جانے لگی دروازے پر پہنچی تو تھوڑا سا گردے میں تکلیف سی محسوس ہوئی تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے وہاں جا کر چک اپ کیا گیا پتہ چلا اس کے دونوں گردے فیل ہو گئے شام تک خبر پہنچی کہ جناب اس جوان عورت جس کی چند دنوں پہلے شادی ہوئی تھی آج اس دنیا سے چلی جائی ہے یہ انسان کی زندگی ہے سانسوں کی یہ چلتی ڈوری یہ گیم کب ختم ہو جائے کسی کوئی علم نہیں اس لیے رات سوتے ہوئے سارا حساب کتاب برابر کر لیا کریں تھوڑا سا غور کریں آج کا دن میں نے کیسے گزارا کتنی کتائیاں کی اللہ کے حضور توبہ کی حساب برابر کر لیا کیونکہ حضور فرماتے جب بندہ اپنے گناہوں کی طرف توجہ کر کہتا ہے مالک گناہ محوت کر لیے تو اپنے فضل سے معاف کر دے سچے دل سے توبہ کر رہا ہو حضور فرماتے ہیں فوراں حساب برابر ہو جاتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہم یہ اپنی عادت کب بنائیں گے کیا سوچ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ بھی جوانی بڑاپے میں کروں گا میرے بھائیوں بڑاپا کس نے دیکھا ہے بہت سے جوان ایسے ہیں جو بڑاپے میں پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں اس لیے اور یہ بھی میں ارز کر جس کو جوانی میں شکسادی تو کہتے ہیں قبر میں بھی عادت انسان کے ساتھ ہی جاتی ہے آخری بات سن لیں بات ختم کر دوں مولانا روم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص تھا اس کے پیچھے شیر لگ گیا وہ آگے بھاگے شیر اس کو پکڑنے کے لیے پیچھے بھاگے وہ اور آگے بھاگے بھاگتا بھاگتا دیکھا آگے ایک کھڑا بنا گڑا اس کے قریب ایک درخت ہے وہ جلدی سے ادھر سے ہو کر درخت پر چڑھ گیا اب نیچے شیر کھڑا ہے ایک گڑا بنا گیا اوپر جا کر درخت کی ٹینی پر بیٹھ گیا اس نے جس ٹینی پر بیٹھا تھا اچانک کہیں سے دو چوہ آگئے ایک کالا چوہ ایک سفید چوہ ان دونوں چوہ نے اس ٹینی کو کٹنا شروع کر دی اب وہ اور پریشان ہو گیا یا بھی ٹینی کٹے گی میں نیچے گروں گا شیر نوچ لے گا اس نے اچانک اوپر دیکھا موہ میں لگائی شید بڑے مزے کا تھا شید میں ایسا مست ہوا کھانا شروع ہو گیا اب وہ بھولی گیا نیچے شیر ہے جس ٹینی پہ بیٹھا ہوں اسے کالا اور سفید چوہ کٹتے چلے جا رہے پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے یہ ساری باتیں بھول گیا بس موت آ رہی ہے پکڑنے کے لئے آگے قبر کا گڑا ہے زندگی کی جس شاخ پر ہم بیٹھے ہیں رات کی سیاہی کی صورت میں کالا چوا دن کی روشنی کی صورت میں سفید چوا روزانہ اس شاخ کو کٹ رہے ہیں یہ زندگی کی شاخ کٹتی چلی جا رہی ہے بندہ یہ سمجھتا ہے سال گزرا سال گیر آئی میں بڑا ہو گیا یہ نہیں سوچتا اس زندگی کی شاخ تو تھوڑی سی اور کٹ گئی اب اگلے برس اور کٹی بندہ شہد کے اس چھتے یعنی دنیا کی خواہشوں میں مال چمع کر کے راتوں رات میر بننے کے خواب کو پورا کرنے میں ایسا مست ہو گیا بھولی گیا پیچھے شہد شیر موت کا ہے قبر کا گڑا نیچے ہے اور زندگی کی شاخ کٹ رہی ہے کالے سفید چوہے کٹ رہے ہیں یہ ساری چیزیں وہ بھول گیا اور لگا ہے دنیا کے ان آسائش آرام اور خواہش پورا کرنے کے لیے اس شہد میں مٹھاس میں مست ہوا پڑا ہے لیکن اچانک یہ شاخ کٹے گی موت تبوچے گی اور قبر گڑا گھر بن جائے گا یہی میرا پیغام ہے اس مثال کو سمجھنے کے بعد بھی کوئی شخص اگر خواب غفلت سے نہ جاگے اور اپنی زندگی کا قبلہ سیدھا نہ کرے تو پھر وہ نادان اور احمق ہی ہو سکتا ہے اللہ قریب ہمیں جاگنے کی توفیق دے اور اپنی زندگی کو جیسے اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں ویسے گزارنے کی توفیق دے اس کا طریقہ یہ ہے آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس بیٹھا کرے بزرگوں کے پاس بیٹھا کرے ان سے پوچھیں میں صبح اٹھوں کیا کروں رات ساؤں کیا کروں کھانا کھاؤں کیا کروں نماز پڑھوں تو کیسے پڑھوں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں میرے بھائیو زندگی گزر گئی انہیں جنازہ پڑھنے نہیں آتا انہیں دعائے وہ کلمہ پڑھ رہا تھا تو لا الہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا تھا محمد الرسول اللہ کی جگہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا تھا شرم نہیں آتی اللہ رسول کے سامنے کیا مو دکھائیں گے پوری زندگی گزار لی ساٹھ سال کلمہ پڑھنے نہیں آیا نماز پڑھنے نہیں آئی لوگوں کے گھر ختم ہو تو وہ فاتحہ شریف نہیں پڑھ سکتے انتظار میں بیٹھے رہتے مولوی صاحب کو بلائیں وہ آ کے ختم پڑھے فاتحہ شریف پڑھنے نہیں آتی دعا کرنے نہیں آتی وہ بھی بلاتے آتی ہیں آپ آ کے دعا کر ہاں ویسے برکت کروائیں کہ لیدہ بات خود آتی نہیں ہے اس وجہ سے بھی کرواتے تو یہ وہ ساری کو تائیاں ہیں جو ہم اپنی نسل کی طرف مت جانے دیں اگر ہم میں تھی تو ہم ان کو دور کریں اور اپنی آنے والی پیڑی کو تیار کر جائیں تاکہ وہ بھی اسی طرح اندھی زندگی بسر نہ کریں جیسے ہم گزار رہے ہیں ایسے کہ جیسے ایک شخص اندھیرے میں بھاگتا رہے بھاگتا رہے اسے پتہ ہی نہ چلے میں نے کدھر جانا ہے یہی مثال ہماری زندگی کی ہے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں ان سوالوں کا جواب ہمارے پاس ہے اللہ ماشاءاللہ بڑی پیارے انداز کے ساتھ دل نشی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق القادری صاحب داریکٹر سلام مکفی اور چیر مریاز الجنہ سلام انکشان ٹرمارت بس ہمارے آج کے آخری سناخن رسول انشاءاللہ پانچ ممار سٹیج پر جلوہ فروض ہو جائیں تمام